مغل کال کے ایسے انیک عمارتیں ہیں جو مغل کال کے اتحاس مغل ساسکوں کے سانوں سوکت کو بتاتے ہیں جسے جان کر ہم حیران ہو جاتے ہیں آج ایسے ہی ایک جگہ ہمائیو کے مقبرے کے اتحاس واسطو کلا اور اس سے جڑے کچھ روچک تکتوں کے بارے میں جاننے والے ہیں اس لئے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں مغل ساسک ہمائیو کا مقبرہ بھارت کے دلی میں استطعت ہے اسے مقبرہ ہمائیو ترکیس ہمائیو کبری بھی کہتے ہیں یہ پارسین آرکیٹیک میراک مرزا گیایز دوارہ ڈیزائن کیا گیا تھا جسے بیگا بیگم نے چنا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ تاج محل سے پریریت ہو کر اس کا نرمان ہوا پندرسو انہتر ستر میں اکبر دوارہ اس مقبرے کو مانیتہ پردان کی گئی تھی ہمائیو کے مقبرے کا اتحاس بیش جنوری پندرسو چھپن کو ہمائیو کی مرتو کے بعد اس کے شریر کو پہلے دلی کے پرانے کلی میں دفنایا گیا بعد میں انہیں حضربیگ پنزاب کے سرہند لے گئے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کئی ہندو رازہ اہیمو جس نے اکٹوبر پندرسو چھپن میں آگرہ اور دلی میں مغل سینہ کو پراجت کیا تھا وہی وہ قرآنہ کلہ حاصل کر کے مقبرے کو نقصان نہ پہچائے ہمائیو کا مقبرہ مغل سامراج کے تیسرے ساسک اکبر کے آدھ دیس سے میراک مرزا گیایز دوارہ بنایا گیا تھا ان کی مرتو کے نو سال بعد پندرسو پینسٹھ میں اس کا نرمانکارے شروع ہوا تھا اور پندرسو بہتر میں اس کا نرمانکارے پورا ہوا اس سمیں اس مقبرے کو بنانے میں ہمائیو کی پتنی ارنو دیو روکھر نے ان کی ساہتہ کی تھی بیلڈنگ اور قبر کو بنانے میں لگنے والے پیسے بیگا بیگم نے دیئے تھے جب پندرسو چھپن میں ہمائیو کی مرتو ہو گئی تھی تو ان کی موت کا بیگا بیگم کو کافی افسوس ہوا تھا اور اس لیے انہوں نے ہمائیو کی یاد میں مقبرہ آئے ہمائیو بنانے کی ٹھانی آئینے اکبری کے انسار سولوی ستابدی میں اکبر کے ساسن کال میں اس مقبرے پر ڈوکومنٹری بنائی گئی تھی عبدالقادری بدائیو ایک سمکالی نتیہاسکار کے انسار اس مقبرے کا استھاپتیا فارسو واسطکار میراک مرزا گیایس نے کیا تھا جنہیں ہیرات بکھارا جو ورطمان میں اوجبیکستان میں ہیں سے ویسیس روپ سے اس عمارت کے لیے بلائے گیا تھا انہوں نے ہیرات کی اور بھارت کی کئی عمارتوں کی ابلی کلپنا کی تھی اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے وہ چل بسے کیونکہ ان کے پتر سید محمد ابن میرا کی گیاودین نے اپنے پیتا کا کاریہ پورا کیا اور مقبرہ پندرہ سکتر میں بنا کر پورا کیا ایک انگریس ویفاری ویلیم فند سولو سو اگیارہ میں مقبرے کو دیکھنے آیا تھا اس کے بعد اس نے اپنے لیکھ میں مقبرے کی آنطرک سندرتہ سامیہ نے قبر اور دیواروں پر کی گئی کلکارتیوں کے بارے میں بتایا اس نے لکھا کہ کینڈریے ککس کی آنطرک سچا آج کے خالی پن سے بڑیا کالینوں وہ گلیچوں سے پریپون تھے قبروں کے اوپر ایک سدھ سویت سامیانہ لگا ہوتا تھا اور اس کے سامنے ہی پویتر گرنت رکھے رہتے تھے اس کے ساتھ ہی ہمائیو کی پگڑی تلوار اور جوتے بھی رکھے رہتے تھے یہاں کے چار باغ تیرہ ہکٹیر چھیتر میں فیلے ہوئے تھے آنے والے ورسوں میں یہ سب تیجی سے بدلتا گیا اس کا مکھے کارن راجدھانی کا آگرہ ستھاننترن تھا بعد کے مغل سازکوں کے پاس اتنا دھن نہیں رہا کہ وہ ان باغوں آدھی کا مہنگا رکھ رکھاؤ کر سکے اٹھارویں ستابدی تک یہاں ستھانیے لوگوں نے چار باغ میں سبجی آدھی ہوگانا آرمب کر دیا تھا اٹھارو سو ساٹھ میں مغل سیلی کے چار باغ انگریجی سیلی میں بدلتے گئے ان میں چار کے اندریس رو اور گول چکروں میں بدل گئے وہاں کیاریوں میں پیڑ ہوگنے لگے بعد میں بیسویں ستابدی میں لورڈ کرزن جب بھارت کے وائس رہ بنے تب انہوں نے اسے واپس سدھارا مارچ دوہزار تین میں آگا خان سنسکرٹی ٹرسٹ دوارہ اس کا پنی نرمان کر آیا گیا اس نرمان کے بعد یہاں کے باغوں کی جل نالیوں میں ایک بار پھر سے جل پرواہ آرم ہوا اس کاریے تو پنجی آگا خان چطرٹ کی سنسکرٹہ کے دوارہ اپہار شروع پر دان کی گئی تھے مائیو کے مقبرے سے جڑی کچھ روچک تھے مائیو کے مقبرے کو ان کے مرنے کے نو سال بعد بنایا گیا تھا مائیو کے مقبرے کو بنانے میں سرو پر تھم لال بلوہ پتھر کا استعمال اتنے بڑے ستھر پر ہوا تھا جب اس مقبرے کا نرمان کیا گیا تھا تب اس کی لاغت پندرہ لاکھ روپے تھی یہ مقبرہ مغلو دوارہ نرمیت مائیو کے پیتا بابر کے کابول اسطح مقبرے باغے بابر سے بلکل الگ تھا اس جگہ پر بابر کی ماں حمیدہ بیگم سازہہ کا ویٹا دارہ سکو اور بہادر سازفر دھتیا کا مقبرا بھی ہے